اسلام علیکم فرینڈ یہ ہے میری گاڑی ونڈا سیٹی ٹوزن ٹو ونڈی ٹو ون پرنٹ فائف اسپائر ٹاپ آف دی لین فل اپشن اس کا میں دوں گا آپ کو ریبیو تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہ ون پرنٹ فائف ہے اس کے اندر ہے اللہ ایرم لگے ہوئے 15 ان کے اللہ ایرم ہے اور ٹائر کے چھوٹے سب کہتے ہیں چھوٹے ہوگے مگر ساتھ آئی ہیں گاڑی کیوری جنہا ٹائر ہے اس کے ون سیمٹی فائف سکس پائی فس کے وہ نمبر ہے اور مجھ تو رکھتے نہیں ہے چھوٹے مگر پھر بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کے ٹائر چھوٹے ہیں اور اس کا جو فرنٹ لوگ ہے وہ آپ دیکھیں ذرا بہت ہی پیاری ہے ون پرنٹ فائف میں جو ہے وہ اس کے آتے ہیں فوگ لیمپ ون پرنٹ ٹو میں نہیں آتے تو شادہ اس کی بڑی گرل ہے اس کی بڑا لوگو ہے اس کا انڈا کا دیکھیں آپ اور یہ ہنی جو یہ تو شاید کے چھتے کے طرح جو اس کا ہوتے ہیں سراخ وہ ہیں اس کے جو اس کی لوگ کو اور بڑھاتے ہیں اور اس کے لیے یہ بہت زوری ہے نیچے سے بھی اس طرح کھل رہا ہے تاکہ ایئر ایسی گزریں اور گاڑی کا جو ٹمپلیچر انجن ٹمپلیچر ہے وہ ایسی رہے ایسی کولنگ میں بہتری ہو تو جب یہ اور جو اس کی ہیڈ لائٹس ہیں یہ ہیلوجن ہے ایلی ڈی نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور سب سے مزدار چیز میں کیا ہے کی لیسی انٹری کہ آپ بغیر چابی کو بغیر چابی کے گاڑی کو ہاتھ لگائے کھول سکتے ہیں اور اس کے جو ہینڈل ہیں یہ کروم ہیں میررر ہے ایئر پریس ہے اور انڈلس کے اندر شارپ انٹینہ ہے اور اس کی جو بیک لوگ کیا ہے وہ یہ دیکھیں آپ بہت ہی پیاری ہے اور اس کا جو بیک کیمرہ ہے یہ اس کے اندل ہے مرمین فائف میں مرمین ٹو بھی ہوگا مجھے پتہ نہیں ہے وہ اس میں اور اندل ہے اور جو اس کی بیک لائٹس ہے یہ ایلی ڈی نہیں ہے یہ بھی آلو جائے اور اس کی یہ بھی ہے لائٹ بریک واری اوپر اور جی اس کا جو بھوٹ ہے آپ بٹن دبائیں گے تو یہ لگا ہوا ہے بٹن اس کو آپ دبائیں گے کھل جائے گی وان پر ٹو میں بے خیر میں اس طرح نہیں ہے اور بہت بہت ڈگی ہے اس کی بھوٹ کھل ہے اس کا ایزی لی آپ بہت سارا سمان رکھ سکتے ہیں اس کے اندر اور آپ ڈگی کو آپ رموٹ سے بھی کھو سکتے ہیں یہ دباکیاں رکھیں گے اور کریں گے یہ کھل جائے گی تو وان پر فائف میں جو ہے وہ یہ اپشن ہے اور یہ میں نے اس کو آت رکھا اور یہ گاڑی انلاک ہو گئی یہ میں نے اس کو پھر پرس کیا یہ اوگی لاک ایک یہ ہے دوسرا یہ ہے انلاک اور لاک یہ تو کرتے ہیں جی اور آپ چوبی ڈال لیں گے جیب میں تو آپ ایزی لی یہاں سے ایسے آت رکھیں یہ گاڑی کھل گئی اسے کہتے ہیں کی لیس انٹریز کی یہ ہے ٹھیک ہے انٹیجل اس کا بہت کیا رہا ہے تو پہلے ہم چیک کر لیتے ہیں جیس کو بیک سے تو بیک سے یہ کیسی لگتی ہے بہت ہی کھلی جگہ آپ تکھیں تو میں نے کھول ہے ایزی لی بڑے سے بڑا لمبے سے لمبا تھوڑا سا ہیل دیوی ایزی لی بیٹھ سکتا ہے اس کے اندر آرام سے یہ کیا ہے ٹانگوں کے آگے بہت سی جگہ کھل جگہ ہے بہترین ہے اور یہ اس کی ونڈز ہے بیک کے لیے جو بیک کے لیے ہیٹر کے لیے ایسی کے لیے جو 1.2 میں نہیں ہے اور اس کی لیدر سیٹ ہے کروم ہیڈل ہے یہ پیچھے جیسے ہو گیا اور پیچھے کوئی سپیکر نہیں ہے اور ہیڈرک اس کے جو ہے فکس ہے وہ نہیں ہے اور ان کے اندر ٹیوٹرل نہیں ہے پیچھے دو سپیکر ہے اب چلتے ہیں جی آگے 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 تو اس میں ہے جی کروز کنٹرول ملٹی میڈیا سٹیرنگ ایئر بیک ایک ادھر رہا ہے اور ایک ایئر بیک ادھر ہے اور سن شیڈ میں ادھر بھی میرر رہا ہے ٹھیک ہے یہ اچھا اور یہ لائٹس ہے روم لائٹ آپ کو اس کو آن اپ کر سکتے ہیں اور ایک یہ ہے ڈور لائٹ اور روم لائٹ بھی کہہ سکتے ہیں آپ نا دو لائٹ روم لائٹس دو ہیں اور اس میں ایکو سسٹم ہے اور اس میں مائٹ ٹو میں ایکو نہیں ہے ایکو مطلب ایکونمی مائٹ فائف ہے اس کو آپ آن کر دیں گے تو کم فیور کھائے گی لے گی ریٹاکٹر میٹر کا بٹن ہے رائٹ ٹیفٹ میرر نی آسیوں کنٹرول پیانو بلیک کلر اس کا یہ ڈیش بورڈ کے یہ کہاں پہ اور کہتے ہیں جی اس میں جی ویپر کی یہ سائٹ ہے اس کے اندر ایک دو ایک دو تین چار اپشن ہے اور یہ ہے اس کا جی ہیڈ لائٹ کا تو اس کے اندر کیا ہے جی کیا آپ بارکنگ آن کریں گے ہیڈ آن کریں گے ٹھیک ہے جی اور وہ سب ریکھیں پارکنگ آ گیا اور پھر آپ آن کریں گے اس کی فوگ لائم تو یہ ایسے کریں گے تو یہاں پر فوگ لائم کہا جائے گا تو فوگ لائم کبھی اس کے اندر ہی ہے یہ جو ہے فنکشنل ہے فوگ لائم اس کے آپ کی کہتے ہیں اس کے اندر ہے پوچھ اس کا ہیڈ لائٹ سوچ کے اندر ہی ہے تھا پوچھ اب ہم گاڑی کرتے ہیں سٹارٹ تو یہ اس کا جی ہے پوچھ چار بٹن بریک پر پون رکھ لیا ہے تو لائٹ اس کی دیکھیں یہ یہ آن ہوگی ہے اب اس کو دبائیں گے گاڑی سٹارٹ ہوگی اس ٹیم گاڑی ٹھنڈی ہے اور کہہ رہی ہے سیڈ بیلٹ پھینڈ ہے یہ ریڈیو ایس کا آف کر لیتے ہیں اور یہ ہے جی اس کا تبیچر سائن ابھی یہ بلیو آ رہا ہے یہ کور ہے یہ لائٹ ہے اس کی ایکو کی اسم ایکو آن ہے جب یہاں سے ہم ایکو کو یہ دیکھیں جی ایکو کو ہم یہاں سے آف کرنیں گے تو وہاں بھی لائٹ آف ہو جائے گی اور ایکو آف ہو جائے گا اور یہ ایکو آن ہو گیا جب گاڑی آپ ڈرائب کریں گے تو اگر آپ ہرکی پوائن پر چلاتے ہیں گاڑی تو یہ ہو جائیں گے گرین اور گاڑی کم فیول لے گی اس ٹیم جو ایوی دی رہی ہے مجھے وہ دی رہی ہے تھرٹین پوائنٹ ٹو کی کیونکہ میں لانگ سے آیا تھا تو بیسے دیتی ہے یہ گیاں دس گیاں نا کی ایوی لوکل میں دے دیتی ہے آرام سے اور یہ ساکرامک ناوڈ سسٹم ہے اس کو آپ آٹو دبائیں گے یہ یہ ٹیمپریچر اس کا یہ اس کا اب آکر ڈریکشن اوپر جگہنے کے لیے یہ اس کا بلو ہو رہا ہے ٹی اور یہ اس کا جی آؤٹس ہے ٹیمپریچر یہ ٹونٹی فائف اس ٹیمپ باہر کا آؤٹس ہے ٹیمپریچر ہے اور گاڑی چلی ہے ایک سو پینتیس کلومیٹر اتنے پیٹرول میں ٹینک فر کرنے کے بعد ایک سو پینتیس کلومیٹر چلی ہے اتنے پیٹرول میں ماشاءاللہ ٹھیک چلی ہے گاڑی کی ایوی بھی ٹھیک ہے اور یہ اسی اس کا آؤٹس ہے میں اب آؤٹس کو آف کر دیں آف جو کا آف جی ہو رہا آپ اس کو یہاں سے تیز کریں گے تو وہ یہ آف ہو جائے گا یہ اس کا کنٹرول ہے یہاں سے آپ آواغ کی جو ڈریکشن ہے وہ چیزن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ ٹپریچر بڑھا سکتے ہیں جتنا ٹپریچر بڑھائیں گے تو گاڑی کا ہیٹر جو ہے وہ آن ہو جائے گا ابھی گاڑی کا آن ہو گیا یہ گاڑی کا کا کولنگ آن ہوگی ابھی آپ کی گاڑی کولنگ کری ہے یہ چیز کون ہے یہ ایسی آف ہو گیا یہ اسی آن ہو گیا یہ پورا سسٹم اس سے آف ہو جائے گا آف ہو گیا آپ نے صرف صرف بارش کے دوران شیشے کی اوپر ہوا کرنی ہے تو اس کو آپ دبا دیں گے یہ یہ ساری ہواد شیشی اوپر جلی گئی تو یہ اس کا کلیمنگ کنٹورڈ ہے بہت ہی پیرا فنکشن ہے اس کے اندر اور نائنس انچ ایلی ڈی ہے اس کی اس کے اندر آپ اپنا گوگل اکاؤنٹ ڈال لیں گے ڈالنے کے بعد آپ وائی فائی کے ذریعے یا آپ اپنے موبیل کے وائی فائی کے ذریعے اس کو آپ انٹرنیٹ چلا سکتے ہیں اور اس کا یہ ہے بیوٹوٹ بھی اس کا ہے اور اس کا ہے یہ نیوگیشن سسٹم بھی یہ بیوٹوٹ سسٹم اس کا آف ہے یہ ہے نیوگیشن اس کو آپ ایسے کلک کر دیں گے تو آپ کی گھاڑی کے اندر اور اندر نیوگیشن ہے یہ آپ اس کی پر سرچ کر لیں گے کہ کہاں جانا ہے آپ کو تو وہاں یہ آپ کو گھاڑی لے جائے گی آج کہتا ہے موبیل میں بھی یہ ہیں تو یہ ہے اس کے اندر جی یہاں کار لگتا ہے یہ ریبل انکیٹر ہے اور اس کے کروم ہے یہ وینڈز کے جو آپ ٹریکشن چین کرتے ہیں ہوا کی یہ کرومز ہیں یہ کرومز ہیں یہ اندر کروم ہے اچھا جی یہ بھی کروم ہے تو ون پر ٹو میں سرل نہیں ہے اور یہ لگی بھی پاور اس کو آپ دبا دیں گے تو ریموٹ سے لاک کریں گے تو شیشے خود بخود باندنی ہوں گے اس کو آف کر دیں گے تو آپ ریموٹ سے دبائیں گے تو شیشے خود بخود آف ہوں گے تو یہ ہے جی اور اس کا جو بہت مدہ آیا مجھے ابھی میں آپ کو دکھاؤں جاری ڈریف کر کے کروز کنٹرل کیسے اس کا اپریڈ کرتے ہیں تو ساؤنڈ سسٹم اس کا بہت پیار ہے اس کے چاروں چاروں سپیکر ہیں بہت اچھا ساؤنڈ سسٹم اس کا ماشاءاللہ جیسے کہ ابھی ہم اس کو یوٹیوب آن کرتے ہیں اب کاپی ریٹ اس میں آ جائے گا تو ہم کیا آن کریں کاپی ریٹ نہ آئے تو ہم اپنی لگانے ویڈیو اس میں اندر رہے ہیں یہ میری ویڈیو آگئی بہترین ساؤنڈ اس کا اس کو کر لیتے ہیں بیک ٹھیک ہے جی آپ ریڈیو آن کر سکتے ہیں یہ ریڈیو آگیا ریڈیو کر دیتے ہیں آپ ساؤنڈ وہ اچھا ہے ماشاءاللہ آپ اس کو ساؤنڈ کو سیٹنگ میں جا سکتے ہیں بیس بڑھا سکتے ہیں بیس کم کر سکتے ہیں ساؤنڈ کی جو کوالٹی کو بڑھا سکتے ہیں آپ بہت چیز کے اندر فنکشن ہے اور یہ جو اس کا بیک میرر ہے اس کے اندر یہ آپ نیٹ ویژن بھی ہے یہاں سے آپ پوش کر دیں گے تو آپ کو رات کو آنکھوں میں لائٹ نہیں پڑے گی اوچھا جی اور کیا تھا جی تو وان پوائنٹ فائف کی پک بہت ہے سی ویڈی ہے اب میں آپ کو بتا دوں اس کے انجن کے بارے میں ٹھیک ہے جی اب دیکھیں اس کے انجن کیسا ہے یہاں سے آپ کھول لیں گی اس کا بانٹ یہ اس کا ہے جی پیٹرول کھولنے والا پیٹرول آپ نے تو یہاں سے کھول لیں انجن اس کا وان پوائف سی سی ہے جی اور یہ پانو سی سی ہے اور یہ بلکل بی آر وی کی طرح ہے بی آر وی کی کاپی ہے ایسی کمپریسر جنرنیٹر ای جی آر اس کا انٹیک اس کا ایک لینر اس کا جو اس کا ایک لینر ہے یہ اس کا ایر شنسل لگا ہوا ہے یہ مکمبل جو انجن اس کا ہے یہ ہے جی بی آر وی کی طرح یہ اس کی بیٹری یہ کے کمپریسر یہ اس کا فیوز باکس ٹھیک ہے جی یہ اس کا ہے جی ای بی ایس اس کا لیٹر کلیمیٹر سپا پیچھے لگے ہوئے ہیں اس کے انجن کوائل بغیرہ یہ ہے تو اب بھی دیکھیں آپ یہاں اب اس کا جلتا ہے کوئلنٹ یہ اس کا واشنے کا پانی یہ ریٹر کیپ اور یہ اس کا آپ انجن لیور چیک کر سکتے ہیں اس ٹھیک یہ ہے جی اس کا انجن تو اب گاڑی کرتے ہیں ٹرائب اور میں دکھاتا ہوں آپ کو کروز کنٹرل کیسے آپ اس کو کروز لگائیں گے اور کیا ایوی دے گی آپ کو لانگ کے اوپر دیکھیں وڈیو اس نے ہم گاڑی ٹرائب کر رہے ہیں لیول لگی ہوئی ہے تو میں ابھی اس کو بٹن کو دباؤں گا سامنے آ جائی گری نیٹ آ جائی گی لکھا کروز پھر میں دباؤں گا نیچے سے اس کو یہ یہاں سے ایڈیس کروں گا کلک کروں گا وہاں پہ کروز آن جائے گا اور اس ٹرائب ایٹی فائی ایٹی پہ کروز آن ہے اور میرے دونوں کو دونوں پیر پیچھے ہیں گاڑی خود چل رہی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس ٹرائب ایوی دے رہی ہے ایلیون پوائنٹ کچھ کی کیونکہ بھی ہم نے فیول اپیش میں ٹلوانا ہے پھر اس کو زیرو کریں گے پھر چیک کریں گے کدنی ایوی دے رہی ہے لاؤں کے اوپر اشیاءاللہ میری خوبوں میں پہ گی ہوئی تھی آ جا رہی ہیں ہنکو لینے کے لیے جا رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹرائم گاڑی ون ٹرائب کے اوپر جا رہی ہے اور کروز لگا ہوا ہے اور سسٹین کچھ کی ایوی دے رہی ہے پاللیٹر کی ایوی دے رہی ہے ماشاءاللہ گاڑی کی ٹرائب بہت پیاری ہے آپ در یہاں اگر اس کو آپ گاڑی کو اکسلیٹ کریں تو ایک سو ساتر سو سی بھی اس کو نہیں جا سکتے ہیں یہ جلی جاتی ہے ذرہ سی بھی یہ لگی نہیں ماشاءاللہ بہتین پر کس گاڑی کی تو میں نے آج آپ کو اپنی گاڑی کا ریوی دے دیا غلطی کو دستہ ہی ہوئی تو ماف کرنا تو بڑی اچھے لگی ہے چینل کو سسکرائب کریں بیلکرن پر کٹ کریں نماز پانٹنیم قیم کریں دوسرے بک کریں اللہ حافظ